سپریم کورٹ آف پاکستان نے سابق فوجی ڈکٹیٹر پرویز مشرف پر دوہزار تین میں دو خودکش حملوں کی پلاننگ میں ملوث رانہ تنویر کی سزا مکمل ہونے پر رہا کرنے کا حکم دے دیا ملزم کو چودہ برس قید کی سزا سنائی گئی تھی لیکن اسے رہائی حاصل کرنے میں بیس برس لگ گئے اکیس نومبر کو جسٹس سردار تارک وسوط کی سربراہی میں تین رکنی بینچ کے سامنے رانہ تنویر کے وکیل حشمت حبیب نے دلائل میں کہا کہ ان کے موقع کی عمر قید کی سزا مکمل ہونے کے باوجود اسے رہا نہیں کیا جا رہا ان کا کہنا تھا کہ رانہ تنویر کی عمر قید کی سزا چودہ سال بنتی تھی جبکہ ان کے موقع کو جیل میں قید ہوئے تقریباً بیس سال ہو چکے ہیں رانہ تنویر کو دسمبر دوہزار تین میں مشرف پر راولپنڈی میں ہونے والے دو خودکش حملوں کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا دوہزار پانچ میں فوجی اپلیٹ ٹربینل نے رانہ تنویر کو موت کی سزا سنائی تھی جبکہ دوہزار تیرہ میں سپریم کورٹ کی چیف جسٹس افتخار چودری نے اس مقدمے کی سماعت کے دوران اس کی موت کی سزا تو ختم کر دی تاہم ملٹری ٹرائل کورٹ کی طرف سے رانہ تنویر کو سنائی گئی عمر قید کی سزا کو برقرار رکھا گیا تھا جنرل پرویز مشرف پر چودہ اور پچیس دسمبر دوہزار تین کوراولپنڈی میں دو قاتلانہ حملے کیے گئے تھے جن کے الزام میں کل سولہ افراد کو گرفتار کیا گیا ان حملوں میں پاکستان نیوی کے کئی افسران کو بھی گرفتار کیا گیا تھا جو کہ آزاد کشمیر میں جہادی ٹریننگ کیمپ سے تبلیغی سیشن اٹین کر کے لوٹے تھے ان میں سے آٹھ افراد پر الزام تھا کہ انہوں نے چودہ دسمبر کو راولپنڈی کے علاقے جنڈا چیچی میں ایک پل کو اس وقت بم سے نشانہ بنایا جب جنرل مشرف کا قافلہ وہاں سے گزر رہا تھا اس سمبلے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا تھا جنرل مشرف بم پروف گاڑی کی وجہ سے بچ گئے تھے جبکہ دیگر آٹھ ملزمان پر راولپنڈی کے علاقے میں جنڈا چیچی کے نزدیک دو مختلف پیٹرول پرمس کے قریب جنرل مشرف کے قافلے پر خودکش حملے کا الزام تھا جس میں سابق صدر تو محفوظ رہے تھے لیکن خودکش حملہ آوروں سمیت بارہ افراد مارے گئے تھے جن ملزمان کو گرفتار کیا گیا تھا ان میں سے دو کا تعلق برری فوج جبکہ چھے کا تعلق پاکستان فضائیہ سے تھا جبکہ دیگر گرفتار افراد سویلین تھے حملے کی جنم میں گرفتار افراد میں سے ایک پاکستانی فوج کے سپاہی اسلام صدیقی کو دوہزار پانچ میں ملتان جیل میں پھانسی دے دی گئی تھی جبکہ ائر فورس سے ہی تعلق رکھنے والے سینئر ٹیک کرم دین اور جونئر ٹیک نصر اللہ کو عمر قید جبکہ ایک سویلین ادنان خان کو دس سال قید با مشقت کی سزا سنائی گئی تھی سابق سطر پر حملے میں ملوث ہونے کے جرم میں موت کی سزا پانے والے بارہ افراد میں فوج کے نائک کے علاوہ ائر فورس کے چار اہلکار شامل تھے حملے میں جس خودکش بمبار نے اپنی گاڑی جنرل مشرف کے قافلے سے ٹکرائی تھی اس کا نام محمد جمیل تھا اور وہ آزاد کشمیر کا رہائشی تھا خودکش بمبار کا تعلق جیش محمد کے باغی گروپ سے تھا جس کی قیادت مولانا عمر فاروق کر رہے تھے جیش محمد کے سربراہ مولانا مسعود اظہر نے اس حملے سے لا تعلقی کا اظہار کیا تھا اور اس کی مذہب مت کی تھی تاہم جیش محمد پر بابندی آیت کر دی گئی تھی اور مسعود اظہر کو اس کے بھاونپور میں واقع مارڈل ٹاؤن ہیڈکوارٹر تک محدود کر دیا گیا تھا پچیس دسمبر دوہزار تین کے حملے کے لیے رانہ تنویر کے اسلام آباد میں واقع اے ڈی پی بی کالونی کے فلیٹ میں اسلاح اور بارود اکھٹا کیا گیا تھا ایک فوجی سمیت پانچ افراد کو دوہزار تین میں صدر پرویز مشرف کو قتل کرنے کی کوشش میں ملوث ہونے پر سزائے موت سنائی گئی تھی یہ سزائیں دوہزار تین کے کرسمس کے دن سے متعلق ہیں جب راولپنڈی میں دو خودکش حملہ آوروں نے بارود سے بھری گاڑی مشرف کے قابلے سے ٹکرا دی تھی فوج کے ترجمان میجر جنرل شاکر سلطان نے تب بتایا تھا کہ پانچ افراد کو سزائے موت سنائی گئی سزا پانے والے سپاہی کا نام نائک ارشد محمود اور عام شہریوں کے نام زبیر احمد راشد قریشی غلام سرور بھٹی اور اخلاص احمد تھے اس سازش میں ملوث ہونے کے الزام میں مزید تین افراد کو جن میں رانہ تنویر کو عمر قید ادنان خان کو پندرہ سال اور عامر سویل کو بیس سال قید کی سزائیں سنائی گئی تھی یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا